بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے جو اکثر کمنٹ میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دو مختلف ریٹنگ اور مختلف برینڈ کے جنریٹرز کو آپس میں پیرلل میں چلایا جا سکتا ہے یعنی سینکرنائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنریٹرز تو سیم ہے لیکن ان پر جو کنٹرول پینل لگے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مثلا ایک پہ پاور کمانڈ لگاوا ہے ایک پہ ڈیپ سی لگاوا ہے یا کوئی سا بھی دو مختلف کمپنیوں کے مختلف ٹائپ کے کنٹرول پینل لگے ہیں تو کیا ہم ان دو جنریٹرز کو آپس میں سنک کر کے پیرلل میں چلا سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سینکرنائزنگ کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ شرائط پوری کرنے کے لیے ہمیں کنٹرولرز کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو اگر ہمارے جنریٹر کے کنٹرول پینل میں وہ شرائط ہیں تو ہم اس سے بھی کر دیں گے لیکن اگر وہ نہیں ہے پھر ہمیں ایکسٹر پینل یوز کرنا پڑے گا تو جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو وینڈرز ہوتے ہیں ان کی ترجی یہ ہوتی ہے کہ جنریٹر پر کوئی سا بھی پینل لگاوا ہے وہ وہاں سے سینکرنائز نہ کریں بلکہ جو کنٹرول روم ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنے پینل لگاتے ہیں تاکہ جنریٹر کی ساری جو انپوٹس ہیں وہ ان کو مل جائیں وہاں سے ہی وہ سپیٹ کنٹرول کریں وہیں سے وولٹیج کی ریگولیشن کریں وہیں پر وہ سینکرنائزنگ کے لیے وولٹیج اور فریکوینسی کو میچ کروا کے اور وہیں سے بریکر کو کمانڈ دیں اور پھر بریکر ہمارا بس بار کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو یہ سارا اپشن نورملی جنریٹر کے ساتھ لگے ہوئے پینلز میں نہیں ہوتا لیکن اب جو پینل آ رہے ہیں ان میں یہ بھی اپشن ہے کہ آپ اس سے جنریٹر کو سٹارٹ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں پیرامیٹر کی مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوٹ شیرنگ اور سینکرنائزنگ کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ وودورڈ، ایزی جن، 3000 اور اس طرح کے موڈیلز ہوتے ہیں اور اگر جنریٹر پر ایسا موڈیل لگا ہوا ہے جس میں سینکرنائزنگ کے لیے اپشن نہیں ہے پھر آپ کو الگ سے دوسرا موڈیل یوز کرنا پڑتا ہے تو پہلی چیز، پہلی تو ریکمینڈیشن آپ کو یہی پتہ ہونی چاہیے کہ سینکرنائزنگ کے لیے کوشش کرنی چاہیے جب بھی آپ کو پیرلیل میں دو یا دو سے زیادہ جنریٹر چلانے تو وہاں پر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی برینڈ کے ایک ہی کیپیسٹی کے جنریٹرز یوز کیے جائیں اس میں سینکرنائزنگ بھی آسان ہے اور ہما جو آپریشن ہیں پیرلیل آپریشن وہ بہت سمودھ چلتا ہے لیکن اگر مجبوری میں ہمیں مختلف برینڈ کے مختلف کیپیسٹی کے مختلف ٹائپ کے جنریٹرز کو پیرلیل میں چلانا ہو تو بھی چلایا جا سکتا ہے اس کے لیے پھر ہمیں سینکرنائزنگ اور لوڈ شیرنگ کے پینلز کی ضبرت ہوتی ہے چونکہ جنریٹر کے اندر دو چیزیں ہیں جن کا کنٹرول ہمیں اپنے ہاتھ میں چاہیے ہوتا ہے پہلی اس کی سپیڈ کنٹرول دوسرا اس کی وولٹیج کی ریگولیشن تو سپیڈ اور وولٹیج ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ریموٹلی کنٹرول کر لیں گے تو پھر ہم اس کو سینک کروا سکتے ہیں سینک کے لیے جو شرائط ہیں اس کے لیے ہمیں سینکروسکوپ یا ڈارک لیم میتھرڈ یا برائٹ لیم میتھرڈ اس طرح کا کوئی میتھرڈ یوز کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ اپشن بھی ہمارے کسی کنٹرول پینل میں کے ریموٹلی ہم بریکر کو کمانڈ دے سکتے ہیں کہ اب وولٹیج اور فرکوینسی اور یہ سارے چیزیں میچ ہو چکی ہیں تو لہٰذا بریکر کلوز ہو جائے اور بس بار کے ساتھ ہمارے جو جنیٹر ہے وہ کنیکٹ ہو جائے تو یہ سارے اپشن اگر ہمارے پینل میں ہیں تو صحیح اگر نہیں ہے پھر ہمیں الگ سے سینکرنائزنگ پینل کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور وہی سے پھر لوڈ شیرنگ وغیرہ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ صحیح رہتا ہے یعنی ہمارے پاس جنیٹر مختلف برینڈز کے اور مختلف پینلز اس میں لگے ہوئے ہم ان سب کی جو کنٹرولنگ ہے وہ ایک جگہ لاکر کنٹرول روم بنا کر وہاں پر ایک جیسے موڈیول لگا کر ایک جیسے سینکرنائزنگ کے پینل لگا کر ہم ان کو آپس میں شیئر کروا سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کا یہ کانسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا پھر بھی آپ پہ ہوئی کوسٹن یا کنفیوزن آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نائے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ